سمپل ورڈ میں کہہ لیں کہ آپ نے جو لکھنا ہے ٹائپ کرتے جائے یہ دیکھو میں ٹائپ کرتا جا رہا ہوں تو جدر سے لائن ختم ہوتی ہے وہ ہڈی نیچے آجا لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایدھر ختم کر کے نیچے جا رہا ہے پیراگراف دیکھنا پھر اینٹر اینٹر کسی لیے ہوتا ہے نیو پیراگراف ادھر تک بات کلیر اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایم ایس ورڈ آئیے ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا چاہے اس میں آدھی لائن ہی لکھی تو وہ ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ بنایا اس کو جتنا بردی بڑھاتے ہیں تو جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو عام یوزر جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیٹا ٹائپ نہیں کر سکتا مثلا آپ آپ کو کہا جاتا ہے جی لاہور پہ ایک چھوٹی سی سٹوری یا چھوٹی سی ہسٹری لکھ کے لے کے آئے پانچ دس پیج کی یا دو پیج کی آپ کو آسائنمنٹ ملتی ہے تو اب لاہور کے بارے میں ظاہر ہے اب انٹرنیٹ ہے اب یہ نہیں ہے کہ میں کتابیں جو ہے تو میں ادھر لکھوں گا لاہور تو یہ کئی سائٹس ہیں سب سے پہلے آتی ہے ویکی پیڈیا جس میں دنیا کی ہسٹری ہوتی ہے بڑے انسائکلوپیڈیاں ہیں ڈیفرنٹ ڈائٹر تو یہ ایک سائٹ ہے انہوں نے انسائکلوپیڈیاں بنا کے تو فری سائٹ رکھی اس میں آپ کو تقریباً ہر چیز کی ہسٹری مل جائے تو یہ لاہور کے بارے میں وہ سارا لکھا تصویریں وغیرہ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ والا ڈیٹ اب میں ادھر سے دیکھ دیکھ کے ٹائپ کروں گا تو میری دیپ پہنچے گی تو اس کا طریقہ یہ ہے جتنا چاہیے ایسے سلیکٹ کر لیتے ہیں آتا ہے نا کسی چیز کو سلیکٹ کرنا ماؤس سے ایک طریقہ ہوتا ہے ماؤس یہ میں نے سلیکٹ کرنا باز لوگوں سے ماؤس کنٹرول نہیں ہوتا اتنا کرنا تو ایسے ہو جاتا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کر کے نا تو شیفٹ شیفٹ ڈون ایرو کریں گے سلیکٹ ہو جائے شیفٹ ڈون ایرو رائٹ ایرو ایک ایک ایلپابیٹ دون پیج ایک ایک پیج سلیکٹ تو آپ نے ماؤس سے سلیکٹ کیا آپ کہتے ہیں یہ والی لائن نہیں چاہیے تو یہاں اتنا بھی ادھر لے جائیں ادھر سے جا کے ختم کر دیں یا شیفٹ لیفٹ ایرو تو یہ ختم ہوگی آپ کہتے ہیں نیچے والا بھی چاہیے اس پہ کریں رائٹ کلک کوپی اپنا ایم ایس ورڈ کھولیں ایدھر رائٹ کلک کر کے پیسٹ وہ کہتا ہے صرف ٹیکسٹ دوں یا جائسے ادھر لکھا ویسے دوں یہ تین آپ شہر ہیں وہ کہتا ہے ویسے نہیں ملتا ویسے نہیں ہے ٹیکسٹ لے لوں ٹیکسٹ ہی دے ایدھر تا کلیر ہو بھی باہ کنٹرول زی انڈو ٹیکسٹ دوبارہ ادھر جاتے ہیں یہ سیلیکٹ کر لی ہے دوسرا تلکر کنٹرول سی جتنا آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ کاپی ہو گیا آپ کے ریم میں جلا گیا ہے ویسے کلپ بورڈ کا ایک چھوٹا سان انہوں نے بیچ میں سافٹ ویر بنایا ہوا ہے اس میں چلا جاتا ہے آپ یاد رکھیں جاتا ہے ہم نے اس کو کھول کے پیسٹ کرنے کی کی ہوتی ہے کنٹرول بی تو پیسٹ کر کر کنٹرول زی انڈو رائٹ کلک کر کے اپشن آپ کے پاس زیادہ آجا تو ہم نے کہا اس طرح سے کر تو کاپی کرنے کی جو شارٹ کٹ کی ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کون سی ہوتی ہے ری ڈو اور دیکھ کنٹرول کہ جو انڈو کیا واپس لے کنٹرول سی کنٹرول پی کی پیسٹ کی کنٹرول پی بیسیکلی ایک کی دو کام کے لیے تو نہیں ہو سکتی پیسٹ پہ بی ہی ہے کیونکہ کنٹرول پی پرنٹ کے لیے ٹھیک تو یہ نہیں سوچنا کہ کپی کی کنٹرول سی سی دے دی پی کی تو پی فکس ہو گئی کس کے لیے پرنٹنگ کے لیے وہ جب پرنٹنگ پڑھیں گے پھر اس پہ پڑھ ٹھیک اور سی تی آر پلس ایکس پلس کا مطلب یہ ہے کہ کٹھی کنٹرول ایس یہ نہیں کرنا کنٹرول بھی بھڑے پلس بھی بھڑے بھر ایسے پہ پلس کا مطلب ہے کمبینیشن گل کلیر ہوئی یہ میری کچھ شارٹ کٹی کٹ کر کے پیسٹ کریں تو پیچھلا پیچھلا ختم ہو جاتا ہے ادھر سے کٹ ہو جاتا ہے تو آگے آ جاتا ہے کاپی کر کے پیسٹ کریں تو کاپی بن جاتا ہے ادھر بھی رہتا ہے ادھر بھی ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے ادھر ایک پیراگراف لکھا میں جاتا ہوں کہ یہ والا پیراگراف جو ہے نا یہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے تو اس کو سیلیکٹ کریں اس کو کاپی نہ کریں کٹ کر کنٹرول ایکس دنیا کا کوئی سافٹ ویئر یوز کریں گے کٹ پہ کنچی ہوگی سیزر آئیکن یہ آئیکن بھی سیم ہوتے کاپی پہ دو پہ جو اس کو میں جب کٹ کروں گا تو ادھر سے ختم ہوگی تو ادھر جاہے کلک کر کے یہ کنٹرول وی کروں گا پیس کنٹرول زی کنٹرول زی کرتے جائیں گے پیچھے پیچھے چلتا جائیں کنٹرول وی ری ڈو کنٹرول زی ڈو اگر میں اس کو کہتا ہوں کنٹرول سی اور ادھر جا کے اسے کہتا ہوں کنٹرول وی تو ادھر بھی ہے ادھر بھی پاپی پیسٹ اور کٹ پیسٹ کے فرقہ بدا جالے ٹھیک ہوگی ایمان اللہ